پرگرام میں خوش آمدید ناظرین میں صد اللہ خانوں ناظرین زینب اور فرشتہ ان ہزاروں بچوں میں سے صرف دو ہیں جنہیں پچھلے ڈیڑھ سال میں جنسی ذاتی کا نشانہ بنایا گیا قصور کی زینب کے واقعے کے بعد پوری قوم متحد تھی حکومت بھی متحرک تھی اور عدالت بھی اسیمبلیوں میں بھی شور مچا اور سڑکوں پر بھی جروس نکالے گئے کتاب سے چھاپے گئے کچھ دن تک آویرنس کمپینز سے لائے گئیں اور خیال کیا گیا کہ زینب جیسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا مگر بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ساحل کی ایک ریپورٹ کے مطابق زینب واقعے کے بعد صرف 2018 میں بچوں سے جنسی ذاتی کے کیسز میں 11 فیصد اضافہ ہوا ایک سال کے دوران 3832 کیسز ریپورٹ ہوئے ہر روز دس سے زیادہ بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس ریپورٹ میں ہی کہا گیا ہے کہ 2017 کے مقابلے میں 2018 میں بدفیلی کے کیسز میں 61 فیصد اور جنسی ذاتی کے 15 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ساحل کی مرتب کردہ عداد و شمار کے مطابق 2018 میں اخبارات میں ریپورٹ کرتا کیسز سے 86 فیصد پولیس میں ریجسٹرڈ ہوئے ہیں 56 کیسز میں پولیس نے مقدمہ درج کرنے سے انکار ہی کر دیا ریپورٹ نہ ہونے والے کیسز جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں اب سوال یہ ہے کہ زینب واقعے کے بعد ہم نے کیا سیکھا حکومت پولیس پارلیمنٹیرین سیول سوسائٹی اور والدین نے کیا سیکھا زینب کے ملزم امران کی عبرتناک سزا سے جنسی درندوں کا دل کیوں نہیں دہلا وہ خوفزدہ کیوں نہیں ہوئے اگر زینب کے واقعے پر یہ سب نہیں ہو سکا تھا تو پھر اب فرشتہ کے واقعے کے بعد کیا ہوگا اور کیسے ہو جائے گا اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی کارکارہ عبداللہ صاحبہ تائرہ صاحبہ بہت شکریہ خوش آمدید آپ کو اور ہمیں جوئن کریں گے افتخار مبارک ایگزیکنٹیو ڈائریکٹر ہیں سرچ فور جسٹس کے تائرہ صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اتنا کچھ ہوا جب زینب کا واقعہ ہوا تھا اور ہمیں پوری قوم ایک متحد نظر آئی تھی حکومت بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اب لیجسٹریشن ہوگی پولیس بھی شاید ان معاملات میں اب اپنی بے حیثی کا مظاہرہ ترک کر دے گی لیکن ہم نے دیکھا یہ ریپورٹ تو بتا رہی ہے کہ دوہزار سترہ کے مقابلے میں دوہزار اٹھارہ میں کیسز بڑھ گئے اور گیارہ فیصد تک اضافہ ہو گیا بچوں کے ساتھ جنسی ذاتی کے واقعات میں تو کیا ہم نے زینب کے واقعے سے کچھ نہیں سیکھا بہت شکریہ سب کو سلام میری طرف سے آپ نے آج یہ بہت اہم اور ٹرپیکل ایشو کو اٹھایا ہے اور آپ نے جیسا کہ ابتدا میں فرمایا کہ زینب کے بعد پوری قوم دہل گئی تھی اور ہم سمجھتے تھے کہ پھر نہیں ہوگا اور یہ ایک نعرہ بھی بن گیا تھا نیور اگین آئندہ نہیں کبھی ہونے دیں گے لیکن پھر بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں دن ہر روز گیارہ بارہ اس طرح کی کیسز آتے ہیں میں اس کے تین چار مختلف پہلو ہیں احمد اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو ایک ایک کر کے اٹھانا چاہوں گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس ریپورٹ کا ذکر کیا میں بھی ریپورٹ لائی تھی یہ دکھانے کے لیے اگر آپ کے پاس نہیں تھی ساحل کی یہ ریپورٹ ہے تو سب سے پہلا سوال ہمارے ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے حکومت کدھر ہے ریاست کدھر ہے یہ ایک غیر سرکاری تنظیم کیوں پر کیوں چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ سارا سال میں عداد و شمار جمع کرے عداد و شمار ہیں کیا ہوتی کیا چیز ہے کیا وہی صرف ہوتے ہیں صرف وہی کیسز اور وہی واقعات ہوتے ہیں جو کہ پولیس میں یا ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہمیں ہمارے منظر عام پہ آئیں اور پھر ساحل ان سب کو اکٹھا کر کے اپنا سالانہ کتابچہ نکالے سالانہ ریپورٹ نکالے نہیں یہ ریاست کا کام ہے یہ حکومت کا کام ہے یہ پولیس کا کام ہے یہ عدلیہ کا کام ہے یہ چائل پروٹیکشن بیورو کا کام ہے یہ سوشل ویلفائی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے یہ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے تستور میں لکھا ہے کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی اور وہ بچوں اور عورتوں اور اقلیتوں اور تمام ایسے معذور افراد جو کہ پیپل لیونگ ویڈیسٹیبلیٹیز کہا جاتا ہے ٹرانس جنڈرز وہ تمام لوگ جو کہ اپنے حقوق خود چھین کرنی لے سکتے ان کا خیال رکھے گی بچوں کی حقوق بھی ہوں گے بچوں اور بچوں کا تحفظ بھی ہوگا نہیں ہو رہا عداد و شمار کہاں ہیں اگر فرض کیجئے کہ سائل نہ ہوتا تو آج آپ یہ عداد و شمار آج ہمیں سنا رہے ہوتے پروگرام کی ابتداء میں نہیں دوسری بات آپ نے فرمایا کہ قانون سازی کی آپ نے بات کی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو قانون سازی ہے یہ اٹھارویں آئینی ترمیم دو ہزار دس کے بعد یہ ایک صوبائی مسئلہ بن گیا ہے اگر اسلام آباد میں قانون سازی کی جائے گی تو وہ آئی سی ٹی صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری کے لیے ہوگا جس میں دو ملین بیس لاکھ لوگ رہتے ہیں تو پورے ملک کے لیے تو یہ ہوگا نہیں بہت سار جتنی قانون سازی پہلے ہو چکی ہے اس پر بھی عمل درامہ دو تو شاید اس فگر کو کم کیا جا سکے اب اگر آپ یہ دیکھئے کہ جو ریپورٹ ہونے والے کیسز ہیں اگر اس کی تعداد 3800 سے زائد ہے تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں کل یونوس خان اپنی پریس کانفرنس کی جب فنکاروں نے پریس کانفرنس کی وہ کہہ رہے تھے کہ کیپی کے میں بہت سارے لوگ تو ریپورٹ ہی نہیں کرتے اپنی بدنامی کے ڈر سے اور صرف کیپی کا مسئلہ نہیں ہے شاید سیند اور پنجاب میں بھی بہت سارے لوگ ریپورٹ ہی نہیں کرتے اور بہت سارے کیسز میں تو بچے ہی اپنے والدین کو یا کسی بڑے کو نہیں بتاتے اور وہ سہم جاتے ہیں تو شاید یہ اصل تعداد جو ہے وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے ہم تو صرف اس پر پریشان ہو رہے ہیں جو ریجسٹرڈ تعداد ہے تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ عداد و شمار کلیکٹ کرنے والا کوئی ادارہی موجود نہیں ہے اور یہاں پر پولیس کی بے حصی بھی دیکھئے کہ کیسز کو ریجسٹر کرنے سے انکار کر دیا جو کہ اس ریپورٹ میں منشن کیا گیا صرف بے حصی نہیں میں سمجھتی ہوں اپنی ذمہ داری سے اس طرح کا مجرمانہ غفلت اس کو کہیں گے بے حصی تو ہے لیکن اس سے بڑھ کر اس کو اگر مجرمانہ غفلت کہا جائے تو میرا سب سے پہلا جو اعتراض ہے اور شکوہ شکایت ہے وہ یہ ہے کہ موتلی جو ہوتی ہے یہ دو چار دن کی موتلی ہوتی ہے یہ چھٹی ہوتی ہے جی یہ پیٹی بھائی بندی ہوتی ہے یہ پیٹی بھائی بندی ہوتی ہے جی اس کو کہتے ہیں پیٹی بھائی بندی دو چار دن کیلئے موتل کر کے پھر واپس یا کسی نئے تھانے میں ٹرانسفر کر دینا جہاں جا کے وہ اسے بھی زیادہ غلط کام کرتے ہیں اب یہ جو چار دن تک ایف آئی آر فرشتہ کی نہیں ریجسٹر کی گئی اس کے لئے موتل ہو جانا کافی نہیں ہے اس کے لئے گرفتاری اور قانونی کاروائی اور عدلیہ کی کاروائی کرنی لازمی ہے پھر عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے تاکہ آئندہ اگلوں کے لئے عبرت کا نشان ہو اور وہ تھوڑے سی ڈیٹیرنٹ ہو اور وہ نہ کریں اگلے والے کیونکہ جب دیکھتے ہیں کہ راو انبار جیسے لوگ دندن آتے پھر رہے ہیں تو پھر تو کسی کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے کسی پولیس والے کو کچھ بھی کام کرنے سے خوف نہیں ہے تین پولیس مہنوں نے ایک نوجوان لڑکی کو راول پنڈی میں ساری رات ریپ کیا یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ہم کہاں ہیں اور کیا ہیں ہم جانور تو بہت اچھی چیزیں ہمارے سامنے ہم درندے ہیں ہم درندے ہو گئے ہیں پولیس تھی کہ ہم میں سے ہی آتی ہے لیکن پولیس کا قانون ہے اٹھارہ سو ساٹھ کے قانون کے بعد دوہزار ایک دوہزار دو کا پولیس ایکٹ آیا تھا پولیس ریفارمز ہو چکے ہیں وہ کہاں ہیں وہ ریفارمز وہ پبلک سیفٹی کمیشنز کدن ہیں کون سے پولیس من کو سزا ملی ہے ریپ کرنے کی مسئلہ یہ تاہرہ سابق ہم اس پر کچھ دن تک بڑی کیمپین کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں پھر سب بھول جاتے ہیں افتخار مبارک صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں سرچ فور جسٹس کے افتخار صاحب سب سے پہلے ہم نہیں بولتے ہم نہیں بولتے ہمیں نہیں بولا بلکل صحیح ہے افتخار صاحب یہ بتائیے وہ انیشیٹیو جو ہیں جو زینب کے واقعے کے بعد لیا گئے تھے حکومتی سطح پر یا مختلف تنظیموں نے لیا تھے وہ کون کون سے بڑے انیشیٹیو سے جو لیا گئے تھے جس کے بنیاد پر لگ رہا تھا کہ شاید آئندہ ان واقعات کو روک سکیں اور اس پر عمل درامت کتنا ہوا ساتھ فروری دوہزار اٹھارہ کو جو ہے وہ حکومت پنجاب نے چرائل پوٹیکشن ڈے کے طور پر اس وقت جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا اور بچوں کے لیے ایک کتابچہ انٹروڈیوز کروایا گیا محفوظ بچے مضبوط پاکستان اور اس وقت اس عظم کا اعادہ کیا گیا کہ یہ کتابچہ پنجاب بھر کے تمام سکولوں میں تمام بچوں تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا لیکن جب اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد ہم نے جب چیک کیا کلوس ویریفائی کیا تو بہت سارے دسکٹ تک بہت سکولوں تک مجورٹی آف بچوں تک جو ہے وہ کتابچہ پہنچی نہیں پایا اسی طرح سے اس وقت ایک ہائی لیول کی کمیٹی جو ہے وہ اس وقت کے جو وزیر قانون تھے ان کی سربراہی میں اسٹیابلش کی گئی اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ ایڈنسٹریٹیو ریفارم کے لیے وہ لیگل ریفارم کے لیے وہ ایڈنسٹریٹیو ایکشنز کے لیے اور پالیسی لیفارم کے لیے جو ہے وہ حکومت پنجاب کو جو ہے وہ تجاویز پیش کریں گے تاکہ اس طرح کے اقدامات کو پرموٹ کیا جائے کہ مستقبل میں بچوں کے جو ہے وہ تشدود کا نشانہ بننے کے جو انکانات ہیں ان کو کم از کم پہ لے کے جو ہے وہ جایا جائے اور وہ تجاویز آئے ہیں اور میں توجہ سے یہ بات بتاتا چلوں کہ تیل ڈیٹ آج کی تاریخ تک کسی بھی صوبے کے اندر انکلوڈنگ اسلام آباد کیاپیٹل ٹیرٹری چائل پوٹیکشن پالیسی اگزیسٹ نہیں کرتی ہمارے پاس بیسیوں پالیسی صوبائی سطح پر بھی اور مفاقی سطح پر بھی موجود ہیں اور اگر کوئی نہیں ہے تو وہ بچوں کے تحافظ کی پالیسی جو ہے وہ نہیں ہے فلسٹک اپروس جو ہے وہ بچوں کے ایشیوز کو لے کے بچوں کے مسائل کو لے کر وہ نہیں ہے دوہزار سپرہ کے اندر نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آب چلٹرن کا قانون پاس ہوا تھا تنقید بھی دیکھنے میں آدھی ہوتی ہے لیکن ان واقعات کے بعد حکومتی جانت سے جو ہے وہ ایک 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 ایفیشنٹ فالو اپ تھا اس کو کانٹیوز ہویا وہ نہیں رکھا جا پاتا وہ نہیں کیا گیا جو انیشیٹیفز لیے بھی گئے اس پر عمل درامد ہی نہیں ہوا وہ کتاب چاپ کہہ رہے ہیں چھاپے گئے وہ سکولوں تک پہنچ ہی نہیں پائے اس کو فالو اپ نہیں ہوا لیکن ایک چیز مجھے تاہرہ صاحبہ مسئلہ ایک اور بھی ہے جیسے مثال کے طور پر لاہور میں ایک ادارہ ہے چائلڈ پروڈیکشن بیورو کا اب اس میں اس کو پہرے سبا صادق صاحبہ ہیڈ کرتے تھے اس کی ڈی جی جو تھی وہ بڑی ایکسپیرینس تھی اس حوالے سے چائلڈ پروڈیکشن کے حوالے سے فاطمہ صاحبہ لیکن حکومت کی تبدیلی کے ساتھ جیسے ہی وہ سبا صادق گئیں تو ہم نے پہلے تو یہ دیکھا کہ کئی مہینے تک وہ سیٹ ویکنٹ پڑی رہی پھر حکومت کو خیال آیا کہ یہاں پر کسی کو لگانا چاہیے پھر پی ٹی آئی نے اپنے ایک ورکر سارا احمد جو ہیں جو ان کے سوشل میڈیا شاید دیکھتی تھی ان کے چائلڈ پروڈیکشن کا کوئی زیرو ایکسپیرینس اور ان کی تعلیم بزنس ہے بزنس انہوں نے پڑھ رکھا ہے ان خاتون کو چائلڈ پروڈیکشن بیورو میں لگا دیا اب ظاہر ہے ان کا چائلڈ پروڈیکشن کے حوالے سے نہ تو کوئی تجربہ ہے نہ وہ جانتی ہیں کہ کیا کرنا ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید حکومت کی ترجیح نہیں ہے کہ چائلڈ پروڈیکشن کو اپنی ترجیح ہی فیرس میں اوپر لے کر آئے آپ کی بات درست ہے اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گے پولیسی پر میں اتفاق کرتی ہوں کہ یہاں کہیں نہیں پولیسی لیکن پولیسی سے پہلے قانون سازی قانون سازی کے ساتھ رولز آف بزنس اور شیڈیولز بنتے ہیں رولز کے ساتھ پھر پولیسیاں بنتی ہیں اور پولیسیوں کے ساتھ پھر پروجیکٹ بنتے ہیں اور بہت ضروری بات جس کا بھی تک ذکر نہیں ہوا بجٹ بنتا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ فلان خاتون کو ہٹھا کر فلان خاتون کو لگا دیا گیا ان کی کوئی تجربہ نہیں ہے ان کا کوئی بیگراؤن نہیں ہے ان کو کوئی معلوم ہی نہیں کہ چائل پروٹیکشن چائل رائٹس ہوتی کیا چیز ہے لیکن اس سے پہلے بجٹ چاہیے چائل شیلٹرز چاہیے جو بچے اور بچیاں جن کو ہم نکال کے لاتے ہیں ریپ سے اغواس سے کیڈنیپنگ سے سوڈومی سے ان تمام تشدد سے اور ان تمام جرائم سے جب بچوں کو نکال کے لاتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے ان کے لیے شیلٹرز بنانے بہت ضروری ہیں اس طرح خواتین جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں ان کے لیے شیلٹرز بنائے گئے ہیں چاروں صوبوں میں اور اسلام آباد میں اسی طرح بچوں اور بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ سارے کام فل فور کرنے ہیں یہ کل اور پرسوں اور اگلے سال اور ہمارا جب اگلا دور آئے گا پانچ سال کے بعد اس وقت نہیں کرنے یہ فورن کرنے ہیں اور کیونکہ بجٹ بننے لگا ہے تو میں آپ کی توسط سے مطالبہ کرتی ہوں کہ فوری طور پر چاروں صوبے اور اسلام آباد کیپٹل ٹریٹری وفاقی بجٹ کے اندر اس کے لیے رقوم مختص کی جائیں اور ان کے لیے پیسے رکھے جائیں اور ان کو دیا بھی جائیں اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تک آپ بچوں اور بچیوں کو سکول میں اپنا تحفظ نہیں سکھائیں گے ہاں بلکہ صحیح یہ ایسی کوششیں کاری مطبع ہوئی ہیں کہ اس طرح کا نصاب سکولوں میں لگایا جائے لیکن اس پر ایک ڈیبیٹ پیدا ہو جاتی ہے لیکن زینب کے واقعے کے بعد تو ایک کنسنسز جیولپ ہو گیا تھا کہ بچوں کو ایڈوکیشن دی جانی چاہیے اس پر تو کنسنسز جیولپ ہو گیا ہم بہت واضح طور پر کہہ رہے ہیں اصد صاحب ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا دفاع کرنا اپنا تحفظ کرنا جس کو انگریزی میں لائف سکلز بیسٹ ایڈوکیشن کہتے ہیں وہ سکھائیں بچوں کو کہ اپنا تحفظ اس کے ساتھ سا ٹیچرز کی تربیت کی جائے جب تک اساتھ سا کو آپ تربیت اور ٹریننگ نہیں دیں گے تو یہ کتابچے ڈسٹرکٹ سب پہنچا دینا بلکل فضول ہوگا نا کافی ہے اور سب سے زیادہ اہم بات جو میں کرنا چاہتی ہوں آخری سوال کہ مالدین کو سکھایا جائے مالدین کو سکھایا جائے کہ آپ نے بچوں اور بچوں طاہرہ صاحبہ ایک انفورچنیٹ بات یہ ہے کہ جو واقعہ اس پر اگر افتخار صاحب آپ پر اپنا کومنٹ دیجئے گا کہ ایک واقعہ زینب کا ہوا اب اس واقعہ پر وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے سوشل میڈیا پر تحریک چلی نیشنل میڈیا پر آ گئی تو وہ ایک ہائی پروفائل کیس بنا اور اپنے انجام کو پہنچا اور اب فرشتہ کے معاملے میں یہ ہوا ہے کہ وہ کسی وجہ سے ہائی پروفائل کیس بن گیا ہے تو اس پر سب کی توجہ ہوئی ہے اب ہر شخص نے ان کے گھر کا رکھ کر لیا ہے اپوزیشن کے لوگ بھی جا رہے ہیں وزراء بھی جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے بھی نوٹس لیا لیکن اس دوران میں جو ساڑھے تین ہزار یا چار ہزار بچوں کا ریپ ہوا ان بچوں کا ایک قصور یہ ہے اور ان کے والدین کا کہ وہ کیسز میڈیا میں نہیں آئے یا وہ ہائی پروفائل کیسز ہی بن سکے میڈیا کی توجہ میں نہیں آسکے یعنی وہ کیس جو میڈیا میں آئے گا صرف اس پر انصاف ہوگا باقی کسی کیس پر انصاف نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پولیسی اگزیس نہیں کرتی افتخار صاحب جی بلکل اسداللہ صاحب یہ جو آپ نے بلکل درست نشاندہی کی کہ بنیادی طور پر ابھی بھی جو کیس ہائی لائٹ ہوئے ہیں اور جو میڈیا کے اندر وہ زیرے بحث آئے ہیں وہ انڈوجون انسیڈنٹس کی وجہ سے آئے ہیں بچوں پر جنسی تشدد چائل سیکشل ایڈیوز یا وائلنس اگنس چلڑن بطور ایشو ہماری اس طریقے سے مینسٹریم دسکشن کے اندر نہیں آ رہا ہوتا اور انفورچنیٹلی جب زینوبالہ انسیڈنٹ ہوا یا اس کے بعد بھی جتنے انسیڈنٹ جن کو میڈیا نے ذرا بریکن سٹوری کے طور پر اور مینسٹریم میڈیا نے خاص پر پر ہائی لائٹ کر کے چلایا وہاں پر تو ہمیں نظر آیا کہ جو ہمارے کیسٹیک ہولڈر تھے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں انہوں نے اس کو رسپانڈ کیا وزٹ پر بھی گئے بینات بھی جاری ہوئے لیکن افکورس وہ جو بے شمار ایسے واقعات جہاں جو اس طریقے سے میڈیا کی توجہ حاصل نہیں کر پاتے وہ ان کو ان کیسز میں کیا ہوا ہوگا وہ آپ باکوپی طور پر جو ہے وہ ہمارے ناظرین بھی بہت شکریہ افتخار مبارک صاحب طاہرہ عبداللہ صاحبہ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے بہت انفورچنیٹ ہے کہ پچھلے ڈیٹھ سال میں جب زینب کا واقعہ ہوا تھا اس واقعہ کوئی ڈیٹھ سال تقریباً ہو گیا اور گیارہ فیصد واقعات جنسی زادتی کے بڑھ گئے ہیں اور ہمیں دوبارہ ہوش آیا ہے جب فرشتہ کا واقعہ ہوا ہے نہ جانے اس کے بعد کتنے سال بعد ہوش آئے گا جب اس طرح اور بیچ میں کتنے واقعات ہو جائیں گے تو پولیسی بنانے کی ضرورت ہے ایک مختصر بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بھارتی انتخابات کی بات کریں گے جہاں پر موڈی نے دوبارہ اکثریت حاصل کر لی ہے اور اپنی الیکشن کیمپین جو دوران بی جے پی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جب دوبارہ الیکشن میں آئیں گے تو آرٹیکل 370 اور 35A جو کشمیر سے متعلق اس کو ختم کر دیں گے اگر ایسا کرتے ہیں موڈی پرائم میسٹر بننے کے بعد تو اس سے کیا آثر پڑے گا کشمیر پر کیا وہ ایسا کر پائیں گے پاکستان اور بھارت کے تعلقات اگلے پانچ سال میں کیسے رہنے کی توقع ہے ان تمام چیزوں میں بات کرتے ہیں ایک مختصر دیکھیں بھارت میں ہونے والے انتخابات میں نریندر موڈی پہلے سے بھی زیادہ نشستنے لے کر کامیاب ہو گئے ہیں لوگ سبا کی پانچ سو بیالش نشستوں کے لیے سات مراحل میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کے مطابق بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے اتحادیوں نے تین سو انچاس نشستیں حاصل کر کے میدان مار لیا ہے موڈی ایک بار پھر بھارت کے وزیراعظم ہوں گے باوجود اس کے کہ موڈی نے بھارت کا سیکیولر چہرہ بری طرح مست کیا اور بھارت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا یہاں تک کہ ٹائم میکزی نے موڈی کو ڈیوائیڈر ان چیف قرار دیا اس کے باوجود بھارت نے موڈی کو وور دیا بی جے پی نے اپنے انتخابی منشور میں نعرہ لگایا تھا کہ اگر ان کی دوبارہ حکومت بنی تو وہ بھارتی آئین کا آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سے ایک کو ختم کر دیں گے جو کشمیر کی ایک حیثیت کو ڈیفائن کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ موڈی کی جیت کے پاکستان پر کیا ساتھ مرتب ہوں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان کیسے تعلقات رہنے کی توقع ہے اسی پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ شاہد امین صاحب موجود ہیں شاہد خوش آمدید شاہد آری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی سر خوش آمدید سب سے پہلے شاہد امین صاحب پہلے تو یہ کہیے کہ آپ پاکستان اور بھارت کی جو پانچ سا تعلقات رہے ہیں موڈی صاحب کے موجودگی میں اس میں آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں اور اگر وہ ہوگی تو وہ کس بنیاد پر ہوگی دیکھئے کیونکہ موڈی صاحب دوسری بار منتخب ہو گئے ہیں بڑی واضح اکثریت کے ساتھ تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک تو یہ کہ انڈیا میں سٹیبلیٹی رہے گی اور پھر موڈی صاحب جو میرے خیال میں انتخاب لڑنے کے لیے جو انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک مصنوعی وار فیور قائم کیا تھا اس میں تو اس حربے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں لیکن یہ کوئی لانگ ٹرم پولیسی پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے پاکستان ایک نیوکلئر طاقت ہے انڈیا میں سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ نیوکلئر جنگ جو ہے وہ نہ ان کے مفاد میں نہ ہمارے مفاد میں اس پر دونوں کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو چنانچہ مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو ہندوستان کا بھی فائدہ ہے پاکستان کا بھی فائدہ ہے مثال کے طور پر اس وقت ہم نے ائر سپیس جو بند کیا ہوا ہے تو انڈیا ائر لائنز کو بڑا شدید نقصانات ہو رہے ہیں اور بھی جو آپ سمجھیں کہ اگر باہر میں تعاون ہو تو جو فائدے ہوتے ہیں وہ بالکل باضے ہیں تو میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ اب موڈی صاحب اپنا جو صحیح جو پالیسیز ہیں وہ اس پر آئیں گے یہ پاکستان دشمنی تو ایک الیکشن کا ٹیکٹک تھا یہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں تھی اور ویسے بھی میرے خیال میں موڈی صاحب کی نیت شروع میں تھی جب پہلی دفعہ اقدار میں آئے تھے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کچھ بہتری آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس ڈگر پر واپس چلے جائیں صحیح ہے لیکن شاہ صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے مخالف نعرہ لگا کر موڈی کو ووڈ ملا اور وہ اس میں کامیاب رہے ہیں آچہ اب بہت سارے جو بڑی تعداد میں لوگوں نے ووڈ دیا آپ کے خیال میں موڈی کو صرف پاکستان مخالف نعرہ تو نہیں ہوگا آپ کے خیال میں موڈی کی ایسی کیا پرفارمنس تھی کیا خاصیت تھی کہ لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں ان پر کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے یا پھر ان کا مخالف بڑا کمزور تھا اور ان کے پاس کوئی جوئیس نہیں بچی تھی دیکھیں دو تین چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے یہاں جو ایک عجیب سا پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ بھارت کے عمام جو ہیں سیکلرزم کی وجہ سے جمہوریت کی وجہ سے بڑی خروشن خیالی آ چکی ہے بہت زیادہ روادار ہیں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات موڈی نے اس تأثر کو ختم کیا کہ بھارت جس طرح انیس سو چھالیس میں سنتالیس میں بھارت کے عمام جو تھے وہ مسلمان دشمن تھے اور پاکستان کا قیام نہیں چاہتے تھے آج بھی وہ اسی مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اس الیکشن نے واضح کر دیا دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ آر ایس ایس جو ہے وہ بھارتی جنیتہ پارٹی کا حصہ ہے جس کے دو مقاصد ہیں نمبر وان تو یہ ہے کہ جتنے لوگ وہاں ہندو سے کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے ہیں کرسچن ہوئے ہیں ان کو واپس لائے جائے اگر واپس نہیں آتے تو ان کو باہر دھکیل دیا جائے یہ ان کے منشور کا حصہ بھی ہے ہندتوہ کو آگے بڑھانا جو ہے ان کے مزاج کا حصہ بھی ہے ان کی تربیت کا حصہ بھی ہے اور تیسری بات ہے وہ پاکستان دشمنی کی ہے تو بھارت رندر مودی نے بھارت کا جو باطن تھا اس کو ظاہر کر دیا ہے اب یہ توقع تو لگائی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے علاوہ آپشن نہیں ہے اور وہ اس کی کاروباری مجبوری ہے تاجرانہ ذہنیت کا بھارت جو ہے اس کی کاروباری مجبوری یہ ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ صرف پاکستان نہیں بلکہ تمام مسائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں لیکن شاید ان کی سیاسی مجبوری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات تراب رکھیں ایک سادی اور معاشی جو صورتحال بہتر ہو لیکن لیکن ان کی سیاسی مجبوری یہ ہے کہ وہ یہ دشمنی برقرار رکھیں اور اس کا اظہار اس وقت ہوگا جب مدی جو ہے کشمیر کے حوالے سے اپنی پالیسی کا اعلان کرے گا اگر تو جو سابقہ پالیسی ہے جو تشدد کی پالیسی ہے ظلم کی پالیسی ہے وہ برقرار رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پاکستان سے تعلقات بہتر ہونے کی طبق نہیں ہے لیکن اگر وہاں وہ پالیسی تبدیل کرتا ہے یہ تین سو ستتر پر اور پینتیس اے پر مرکوز نہیں کرتا توجہ اس کو تبدیل کرنے کی کشمیر کے سٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے لیے پیغام ہوگا کہ ہم آپ سے تعلقات اگر وہ اس پر جاری رکھتا ہے اپنی پالیسی تو پھر یہ ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے جنگ کی قیفیت شاید نہ ہو جنگ کی صورت نہ ہو لیکن اچھے تعلقات بھی ہمیں توقع بلکل نہیں کرنی چاہیے اور یہی اس کی کامیابی کی وجہ ہے دیکھیں کامیاب ہونے کے بعد یوٹر لینا جو ہے اتنا آسان بھی نہیں ہوتا اس بھارت میں جو انتہا پسندی کی آخری حدوم پر چلا گیا ہے جہاں یعنی بہت خوشگوار تعلقات ہم نہیں دیکھ سکتے ہو سکتا ہے کہ اتنی شدت نہ رہے اس میں کمی آ سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا شاید صاحب یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے ایک تو اس کو بھارت میں کچھ لوگ جو سنجیدہ طبقے ہیں وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ پریشر کھوکر بن چکا ہے کسی بھی وقت پھڑ سکتا ہے اور کسی بھی بھارت کے لیے بہت بڑا پرابلم بن سکتا ہے اور اگرچہ وہ پہلے ہی بنا ہوا ہے اب اس میں اگر مزید تجربات کرنے کوشش کی جاتی ہے 370 اور 35 ایک ہی جو بات کی گئے تھی election campaign کے دوران کیا وہ صرف آپ کے خالبے election کا ایک نعرہ تھا یا اس میں بھارتی حکومت سنجیدگی دکھائے گی اور اگر کوشش کرتی ہے کہ 370 اور 35 وہ چھیڑے تو آپ کے خالبے اس کے نتائج پھر کیا ہو سکتے ہیں کشمیر میں ظاہر ہے اس سے کشمیر میں حالات میں اور تلقی آئے گی اور عوام کا جد و جہد ہے وہ اور زیادہ سخت ہو جائے گی کیونکہ یہ بالکل کشمیریوں کے لیے ناقابل خبول بات ہے کہ اس آرٹیکل کو چھیڑا جائے اسی کی بلکہ یہ تو انڈیا کے constitution کا ایک حصہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس وہ اتنی voting power بھی ہوگی کہ اس آرٹیکل کو تبدیل کریں لیکن ان اینی کیس اس سے کشمیر میں یقیناً حالات بہت خراب ہوں گے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بھی ظاہر ہے کہ اس کے بعد اب تلی آئے گی میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ موڈی صاحب نے اپنا جو پاکستان مخالف مکارٹ کھیلا ہے اب وہ سکون کے ساتھ کوئی نئی policy اختیار کریں گے مثال کے طور پر اگر option یہی ہے کہ پاکستان سے دشمنی جاری رکھو تو پھر ہر وقت یہاں tension رہے گی جنگ کا خطرہ رہے گا دنیا میں بھی ہندوستان کے بارے میں منفی تاثر ہوگا کہ responsible power نہیں ہے nuclear طاقت ہے لیکن responsible power نہیں ہے تو پھر آپ کا اندازہ ہے کہ cooperation کے بڑے فوائد بھی ہیں ہندوستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی تو یہ سوچنا کہ وہ صرف پاکستان دشمنی میں وہ ہرگز کسی قسم کا کوئی سمدھاری کی policy اختیار نہیں کریں گے میں نہیں سمدھتا ایسا ہے وہاں پہ بھی آخر دانشفر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سمدھار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اندازہ ہے کہ ہندوستان کے قومی مفاد کیا ہیں صرف یہ دشمنی دشمنی تو ایک جذبہ ہے نا جی یہ مفاد نہیں ہوتا ہے تو اس لیے میں تو یہ سمدھتا ہوں کہ حالات میں کچھ بینا کچھ بہتری آئے گی ایک بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی تھی شاید میں صاحب کچھ عرصہ پہلے تک دو رہوں ملکوں کے رابطے تھے بیک چینل کے ذریعے سے اب پاکستان میں نیشنل سکیورٹری ایڈوائزر اس وقت کوئی ہے نہیں شاید آنے دو پالے دنوں میں آ جائیں لیکن کیا اس چینل کو دوبارہ سے اپریٹیب بنانا ضروری ہے اور دوسرا جو دہشگردی کا معاملہ ہے پاکستان میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے ثبوت دیے بھی جا چکے ہیں آج بھی کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے کہ بلوجستان میں جو انسرجنسی ہے دہشگردی ہو رہی ہے ان کی ٹریننگ بیل اے لے کو اور باقی لوگوں کو افغانستان میں رو کی مدد سے دی جا رہی ہے اور رو کے یہاں پر کلبوشن کے ذریعے سے موجود ہونے کے واضح ثبوت اور پاکستان یہ ثبوت دے بھی جکا ہے تو اب آپ کے خال میں کس سطح کی جو ڈپلومیسی ہے وہ اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ بھارت بھی اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ چلیں پہلے جیسی صدت نہ رہے بہتر تعلقات کیا جا سکیں تو کیا عام قائم کرنے کے لیے بھارت اپنی پالیسی جو ہے پاکستان کے عام کو خراب کرنے کے لیے جو رو نے پالیسی بنائی ہوئی ہے جو ڈسک بنے ہوئے وہاں پر جو فانڈنگ ہو رہی ہے وہاں سے اس میں تو کمی کی توقع نہیں کی جا سکتی تو پھر پاکستان کو کیسے نمٹنا ہوگا اس معاملے سے شاہد امین صاحب جی شاہد امین صاحب یہ میرے سے سوال ہے آپ کا دیکھئے رو جو ہے یقینہ انہوں کا ایک بڑا اہم ادارہ ہے لیکن حکومت ہے انڈیا کی حکومت صرف رو کے اشاروں پہ تو نہیں چلتی ہے وہاں پہ جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے ملیٹری لیڈرشپ ہے پھر وہاں کے جو کمرشل انٹریسٹ ہیں یہ سارے لوگ مل کے پالیسی بناتے ہیں رو تو صرف ایک ویپن ہے جو حکومت کے ہاتھ میں ہے وہ پالیسی میکنگ ڈیسیجن کا ویپن نہیں ہے تو میرا اپنا یہ اندازہ یہ ہے کہ ہندوستان میں خاص طور پر موڈی صاحب جو ہیں وہ آپ اپنے دوسری ٹرم میں یہ سمجھیں گے کہ آپ کوئی ایسی باتیں کی جائیں جس سے تاریخ میں بھی ان کا کوئی نام بنے اور ایک مصبت انڈیا کا امیج ہو اس وقت تو نظر آتا ہے کہ وہ ایک وار مونگا ٹائپ آدمی ہیں جو پچھلے دنوں تقریبا پاکستان سے جنگ کی نوبت تک آگئی تھی تو یہ چیزیں ہندوستان کے حق میں نہیں ہیں اور ویسے بھی دیکھئے میرا اپنا یہ اندازہ ہے تاریخ کا جو سبق یہ ہے کہ جو ایکسٹریم رائٹس گورنمنٹس ہوتی ہیں وہی کوئی کٹن فیصلے کرتی ہیں پریزیڈنٹ نکسن جو تھے بڑے سخت کومننس کے دشمن تھے انہوں نے چائنہ کے ساتھ دوستی کی اور بگین جو تھا وہ ایک ٹیرررس تھا لیکن اسی نے مصر کے ساتھ دوستی کی تو تاریخ میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انتہائی رائٹ ونگ پارٹیز ہیں وہ جو ایسے گمبیر مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور بلنگنس ہوتی ہے آچھا بلکل مختصر مجھے شاہ صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ ظاہر ہے موڈی نہ احمق ہے نہ اس کو ووٹ دینے والے احمق ہیں انہوں نے ایک پالیسی اور موڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی فورن پالیسی کو بڑے موثر انداز میں چلایا اور عالمی سطح پر اس نے اپنا ایک خاص تعلقات قائم کی اور اس وقت ویسے بھی خطے کے اندر جو ایک انہوں نے اتحاد پاکستان مخالف اتحاد بنا رکھا ہے اس کو وہ لے کر چل رہا ہے اور اس پورے اتحاد کے پاکستان کے خلاف جو ازائیں وہ کس سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں تو آپ پاکستان کو چیلنجز کون سے درپیش ہوں گے موڈی کے وزیراعظم بننے سے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں موڈی کو اور بھارتی آجنتہ پارٹی کو اور آر ایس ایس کو پاکستان کا وجود اگر وہ تسلیم کر کے آگے بڑھیں تو اس بلکل رائے مختلف ہوگی اور اندازہ کار بھی مختلف ہوگا لیکن اگر پاکستان کا وجود کھٹک رہا ہے اور ایک کانٹا ہے انڈیا کے دل میں اور موڈی کے دل میں تو پھر سوچ بلکل مختلف ہوگی یہ جو وار مونگنگ ہے یہ جو ٹینشن ہے اسکلیشن جو ہے یہ انڈیا کے مفاد میں ہے موڈی سرکار کا یا وہ جو دانشور ہیں موڈی کے حامی ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جس بہران کا شکار ہے تاریخ میں اتنے بڑے بہران کا شکار وہ کبھی نہیں ہوا کہ وہاں اندر بھی دہشتگردی ہوئی اور ابھی تک ختم نہیں ہوئی امریکہ کے ساتھ وہ دباؤں میں ہے افغانستان میں اس کے حالات اچھے نہیں ہیں ایران کے ساتھ بھی کوئی بہت زیادہ وہ گرم جوشی کا معاملہ نہیں ہے اور معاشی بہران سب سے بڑی تو ایسی صورت میں اگر ہم ریلیف دیں گے پاکستان کو تو پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پر کھرا ہو جائے گا اور پھر ہمارے لئے چیلنج بن جائے گا تو اس لیے یہ موقع ہے کہ جتنا زیادہ پاکستان کو دبایا جا سکتا ہے جتنا اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تخریبکاری کے ذریعے دہشتگردی کے ذریعے جنگ کے دھمکی کے ذریعے سردوں پر جو دباؤ ہے اس کے ذریعے اور دہشتگردی کے الزام لگا کر امریکہ کے ذریعے پالیسی تبدیل کرے گا کیونکہ تبدیل کرنے کا فائدہ جو ہے انڈیا کو تو ہوگا لیکن پاکستان کو بھی ہوگا اور وہ پاکستان کو فائدہ پہنچانا نہیں چاہیے بہت شکریہ شاہد عمین صاحب آپ کا بہت شکریہ ایک بریک لیئے ہیں ناظرین بریک پاس آتے ہیں تو واپس آ کے ہم بات کریں گے اپوزیشن ایک نکتے پر اکٹھی ہو رہی ہے حکومت کے خلاف اور وہ نکتہ ہے معاشی پالیسیز اپوزیشن کو لگتا ہے کہ حکومت کی معاشی پالیسیز چونکہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہیں اور ملک کو شدید نقصان پہنچتا ہے اس لیے حکومت کے خلاف تحریک چلانی چاہیے لیکن پچھتے دو دن میں جو انڈیکیٹر سامنے آئے ہیں پچھتے تین دن میں شاید اس کے بعد معاشی صورتحال میں بہتری کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں اور اگر معاشی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو کیا جیسے جیسے معاشی صورتحال بہتر ہوگی ویسے ویسے اپوزیشن کے پاس تحریک چلانے کا جواز کم ہوتا جائے گا اگر معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی تو کیا پھر بھی تحریک چلے گی یہ وہ سوالات ہیں اس کا جواب جاننے کوش کریں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ بریک پر جاننے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ چونکہ معاشی صورتحال میں کچھ بہتری آئی ہے اور اپوزیشن حکومت کے خلاف ایک ہی نکتے پر اکٹھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہے اور اگر اسی صورتحال کو برقرار رکھا گیا تو عوام اپوزیشن سے جا کر پوچھیں گے کہ آپ حکومت کے خلاف تحریک کیوں نہیں چلا رہے تو اس لئے اپوزیشن اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ معاشی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے یا حکومت پر پریشر بڑھانے کے لیے کہ وہ اس کو ٹھیک کریں وہ بہت سڑکوں پر نکلیں اب اگر معاشی صورتحال میں بہتری پیدا ہوتی ہے تو کیا اپوزیشن کے پاس یہ جواز رہے گا کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائے ہمارے صدقہ موجود ہیں صداقت علی عباسی صاحب پاکستان تحریک کے انصاف کے رانوما اشاد عریف صاحب بھی موجود ہیں پہلے تو آپ اپنا تجزیہ دیجئے کہ اپوزیشن نے نکلنا ہی نکلنا ہے ہر حال میں تحریک چلانے کے لیے اگر معیشت میں استحقام ہو بھی جائے تو بھی دیکھئے تحریک میرا نہیں حیال کہ موجود حالات میں اپوزیشن چلانے کی قابل ہے مولانا فضل الرحمن لیڈ کرنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن کو اپوزیشن کے دو بڑی جماعتوں کو مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو یہ معلوم ہے کہ جس کمپین کو جس تحریک کو جس مومنٹ کو مولانا فضل الرحمن لیڈ کریں گے یا ان کا لیلنگ رول ہوگا اس کے نتائج کیا نکلیں گے کیونکہ اس ملک میں آپ انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جو حشر ہوا ہے مذہبی جماعتوں کا اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ملے سکی نمبر دو اس کا جو پسمندر ہے وہ ہے ایران اور امریکہ کی کشید کی اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ ایران پر جو دباؤ آ رہا ہے وہی دباؤ ہم پر بھی ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ حالات جنگ کی طرف جاتے ہیں تو ہم سے اسی طرح کی ڈیمانڈز ہوں گی جس طرح پرویز مشرف کے دور میں تھی اور وہ بلوجستان کے حوالے سے تو یہ بہترین موقع ہے کہ امریکہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلا کر موجودہ حکومت سے کنسیشن لے لی جائیں اس پر اتنا دباؤ بڑھا دیا جائے کہ یہ کنسیشن دینے پر مجبور ہو جائے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ حکومت یا موجودہ ریاست جو ہے وہ اپوزیشن کو احساب کے حوالے سے کسی قسم کی کنسیشن دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے تحریک بھی چلتی مجھے نظر نہیں آ رہی اور کنسیشن ملتی بھی نظر نہیں آ رہی ہاں البتہ اتنا کچھ ہوگا کہ جتنی سپیس کم ہو گئی تھی وہ تھوڑی سی تھوڑی سی سی سیاسی طور پر سیاسی میدان میں رہے کہ جو لوگ احساب سے بچ سکتے ہیں یا بچ جاتے ہیں ان سے کسی قسم کا نہ حکومت تاروز کرے گی نہ نیب تاروز کرے گی نہ کوئی دوسرہ ادارہ کرے گا لیکن جو قابل احساب ہیں جنہوں نے لوٹ مار کی ہے اگر وہ پیسہ واپس نہیں دیتے پیسہ واپس دینے پر آمادہ نہیں ہوتے تو نہ وہ سیاست کر پائیں گے اور نہ وہ تحریک چلا پائیں گے سیئے باسی صاحب یہ جو سوری سٹاک مارکٹ میں بہتری آئی ہے ڈالر میں تھوڑا سا استحقام آیا ہے اگرچہ بہت بہتری نہیں آئی لیکن ہم چونکہ بہت روزانہ دو تین روپے گر رہا تھا تو ہم اگر وہ استحقام ہے اس کے اندر وہ گر نہیں رہا تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ بہتر ہوا ہے تو آپ کے خواہل میں یہ مارکٹ نے کوئی پوزیشن لے لی ہے اور حکومت نے جو سٹیپس لیے تھے اس کا یہ رتیجہ ہے یا ابھی انسٹرنٹی برقرار ہے اور اگلے ہفتے میں جا کے تائین ہوگا کہ انسٹرنٹی ہے یا جو مارکٹ ہے وہ مستاقم ہو گئی ہے دیکھیں جا رہے مارکٹ جب موو کرتی ہے تو اس میں آپ پر ڈاؤن آتے ہیں اور اگر اس کی لانگٹر مومنٹ ڈالر کی اوپر کی طرف ہو روپے کی نیجے کی طرف ہو تو بھی اس میں کریکشن آتی رہتی ہے مارکٹ میں اصل بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے کرنٹ اکاؤن کا خسارہ اور اتنا انکرسیڈنٹیٹلی اتنا بڑا خسارہ تھا کہ وہ جب انیس عرب ڈالر کی شارٹ فال ہوگی آپ کی مارکٹ میں تو ظاہر ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے پیمنٹ کرنے کے لیے اور پھر آپ نے جو بھی بند بس دیا آپ پر ریزر پر اتنا پریشر رہا اس کی وجہ سے وہ یہ تو مارکٹ کا رسپونس ہونا ہی تھا اب چونکہ ہمیں سعودی عرب سے بھی 3.2 بلیونڈ ڈالر کا ایک ریٹی جو کرنٹ اکاؤن کا خسارہ وہ بھی پیشت کم ہو گیا لہٰذا اب ہم اس کو تارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ انیس کے بجائے اس دفعہ بارہ عرب تک جل جائے اس سے ظاہر ہے مارکٹ میں کریکشن آئے گی رہی سٹاک مارکٹ کی بات تو سٹاک مارکٹ میں میں یہ اپنا اس کو فرکاست کر رہا ہوں کہ اس میں بیٹری آئے گی کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ایک آپ کے جو خسارے تھے مطلب کو 23 سورت کا خسارہ آپ کا بجٹری تھا اور دوسرا کرنے کا خسارہ تھا تو وہ مارکٹ میں تھوڑی سی ایک انسٹرنٹی آنی تھی اب اس کے بعد کریکشن آئے گی اور وہ انشاءاللہ بہتر ہوگی اور تو بہرحال یہ ایکانومی کی چیزیں ہیں یہ نہ حکومت کہ اپوزیشن کے اتجاج کرنے سے ٹھیک ہوں گی اور نہ یہ حکومت کے چیزیں چلانے سے یہ حکومت کے کوئی ادرپ میجر سے ہوگی لیکن اپوزیشن یہ پاس ہے کہ ایک جواز تو موجود تھا ہے اتجاج کرنے کا کیا ہے جی چونکہ عوام کا ہم پر دباؤ ہے اپوزیشن یہ کہتے ہیں عوام کا ہم پر دباؤ ہے کہ اس صورتحال میں آپ باہر نکلیں ورنہ عوام ہمیں معاف نہیں کریں گے یہ ہم نے اپوزیشن رانہماو کی بات سنی اب مگر میں آپ سے پوچھتا ہے یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی انڈرسٹیننگ پولیٹیکلی کیا ہے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں بطور حکومت کہ اگر ہم نے معیشت کو ٹھیک کر لیا مارکٹ کو استحقام دے دیا ڈالر کو کنٹول کر لیا پرائسز کو روک لیا مہنگائی کی شرعہ کو کم کر لیا تو پھر اپوزیشن کے پاس اتجاج کرنے جلسے ریلوس کرنے کا اور مولانا فضل الرحمن کے بعد اسلامباد میں آرکے بیٹھنے کا جواز نہیں بچے گا یہ آپ کی انڈرسٹیننگ ہے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نیت یہ خراب ہے مولانا فضل الرحمن صاحب ابھی مہنگائی شروع نہیں ہوئی تھی حکومت شروع ہوئی تھی تو مولانا فضل الرحمن نے کہہ دیا تھا کہ میں انہیں کہہ رہا ہوں جلدی سے اتجاج کریں کہاں پھر اتجاج کریں گے جب ہم سب جیلوں میں ہوں گی اس کے بعد جب عمران خان پہر دن تقریر کرنے آئے تو اپوزیشن نے جو واہویلہ کیا وہ تقریر نہیں کر پائے یہاں سے آپ کو باتیں سمجھ جاتی ہیں کہ یہ ایک مہنگائی بہانہ ہے اصل جو ان کا جو وجہ ہے وہ ان کا وہ ہے کہ یہ کرپشن کے خلاف جو اکاؤنٹیبلیٹی کا بڑا ایک پروسس چل رہا ہے اور بڑا تیزی سے آگے جا رہا ہے اس کو دسٹرپ کرنے کے لیے ہم پہ ایک دباؤ ڈالنے کے لیے اور اپنے لیے راستہ نکالنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہا ہے آپ کا یہ پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے کہ اگر معیشت میں جو عدم استقام رہا جو وہ بیٹری کی طرف دار ہے اور اگر زیادہ بیٹی آ جاتی ہے مستبل قریب میں ان کے پاس بیٹنے کو کچھ نہیں ہوگا لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو یہ بتاوی رہے ہیں کہ معیشت میں جو کچھ ہے اس کی وجہ وہ خسارے ہیں اس کی وجہ وہ ادارے جو یعنی اگر بڑے بڑے پندہ اداروں کے نام لیں تو کوئی ایک بھی ادارہ مسلم لیگ نون یا پیپل پارڈی ٹھیک کر کے نہیں گئی ہر ایک کو خسارے میں رکھ گئی ہے ہم ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اس میں ہمارے کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ ہم کر رہے ہیں کئی میگلیجنس نہیں ہے کئی خدا رخات کا بدنیتی نہیں ہے کئی کوئی بیمانی نہیں ہے کئی کوئی کرپشن نہیں ہے اب ٹھیک کرنے میں جو ٹائم لگے گا وہ لگے گا لہٰذا ہم ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ جو جس پوزیشن میں آج محیشت ہے اس کی ویدہ یہ لوگ ہیں دیکھیں یہ بات ہی ہے بات ہی ہے ان کو معاف نہیں کریں گے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر امام ان کو ان کی کرپشن معاف کر دیں گے تو وہ اتنے فراغ دے لیں کہ چار چھے میں نے عمران خان کو بھی معاف کیے رکھیں گے کہ جی ٹھیک امام اگر تو معاملات درست سمت میں چلتے ہیں معاشی بھی سیاسی بھی اتصاب کا عمل مضبوط ہوتا ہے اور محیشت بہتر ہوتی ہے مثلا اداروں میں اگر سٹیل میل میں دوسرے اداروں میں اچھے لوگ آ جاتے ہیں پی آئی آخر خسارے سے نکل رہی ہے نا اگر یہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ریاست پر بوجھ جو ہے نداروں کا امام کے ٹیکسوں پر وہ کم ہو جاتا ہے تو امام کو خامخواہ کسی نے بولے کتے نے دی رہو کاتا نا یہ وہ خامخواہ تحریک میں شامل ہو جائے گی حکومت کی بہتر پرفارمنس اور اپوزیشن کا واویلہ جو ہے کامیابی بہتر پرفارمنس کو ملے گی واویلے کو نہیں ملے گی اور احساب کا عمل جون جون آگے بڑھے گا میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کے پلے کچھ ہے کہ وہ تحریک چلا سکتا ہے عباس سبریہ انشاءد آئی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ نازی پروگرام تھا آج کا اجازہ جیم